اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک تو می چینل ایم رابع احمد آج بہت ہی خوبصورت سی ڈوبرٹا ڈیزائن جس کا آپ کو بہت زیادہ انتظار تھا پرسنلی مجھے خود یہ بہت اچھا لگا ہے ڈیزائن اور آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والی ہوئی ایک بہت ہی زبدیس قسم کا ڈیزائن جو کہ آپ پہنیں گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آم شور کہ آپ سے لوگ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے تو آپ انہیں ہماری چینل کا لنک دے سکتے ہیں تو فرینز یہ دیکھیں میں نے 2.5 میٹرز کا ڈوبرٹا لیا ہے اس کو میں نے بالکل کٹ نہیں کیا فل بہت بڑا ڈوبرٹا ہے یہ اگر تو آپ پلین سوٹ کے ساتھ ڈوبرٹا بنا رہے ہیں فینسی تو آپ اس کو فل ہی رکھئے گا کیونکہ یہ فل اچھا لگے گا ساتھ میں نے پائپنگ کر لی ہے اسی کلر کا میں نے پائپنگ لی تھی اسی کلر کی اور میں نے دونوں سائیڈوں سے سی لی اگر آپ کو نہیں آتی پائپنگ کرنا تو آپ ہمارے اور ڈوبرٹا ڈیزائنز دیکھ سکتے ہیں کافی ڈوبرٹا ڈیزائن میں ہم نے سکھایا ہے تو دیکھیں موٹا جو ہے میں نے ریبن کی طرح کی پائپنگ لگا لی ہے آپ کو نیٹ کا کپڑا چاہیے ہوگا فلاورز بنانے کے لیے یلو کلر کے فلاورز میں بنا رہی ہوں تو آپ نے لے کے اس طرح لانگ سٹرپس کٹ لینی ہے اور پھر آپ نے ان کے سرکلز بنا لینے ہے سرکل بنا کے ہم کٹ لیں گے فلاورز کے لیے آلریڈی کافی ویڈیوز میں ہم آپ کو فلاورز بنانا سکھا چکے ہیں سکس بائی سکس اس کی جو ہے وہ لینٹھ اور ویٹھ ہوگی اور بنا کے آپ نے اس کا سرکل کٹ لینا ہے اگر آپ کی اتنی زیادہ آپ اچھا سرکل نہیں کٹ سکتے تو کوشش کیجئے گا کوئی چیز رکھ کے پہلے پوائنٹ لگا لیں مارک کر لیں اور اس کے بعد سرکل کٹیں میں ڈریکلی سرکل کٹ رہی ہوں فائیو بائی فائیو اس کی لینٹھ اور ویٹھ ہے اس طرح سے فرنس میں ان کو اس طرح سے کٹ کر لوں گی نیٹ صاحب کا سرکل ہونا چاہیے اور سرکل کو کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نا فرنس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے ڈبل فولڈ کیا پھر میں نے اسے دوبارہ سے فولڈ کیا اس طرح آپ کے پاس جتنی بھی سٹریپس آئیں گی وہ آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے اب ایک فلاور کے لیے آپ کو کتنے پیٹلز چاہیے ہوگی تقریباً سکس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ساری سائڈوں کو کور کرنے کے لیے چھے آپ کو پیٹلز بنانے پڑیں گے تو چھے سرکلز کا ایک فلاور بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح میں سارو کو بنا لوں گی اس طرح سے میں نے بنا کے رکھ لینا ہے اگر آپ کے فلاور میں جگہ سکس ہو تو آپ سکس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے فرنز میں نے یہ ریڈی کر لیے ہیں اب میں آپ کو جو ہے بتاؤں گی کہ آپ نے سوئی دھاگہ لینا ہے یلو کلر کا تھریڈ لینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو سٹچ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک ہی لمبا دھاگہ لیجئے گا ٹیک ایک لانگ سٹریپ سو دیکھ ایک لانگ سٹریپ اسی کے ساتھ میں دوسرا پیٹل لگا رہی ہوں اسی طرح آپ نے سارے پیٹلز کو ایک ہی تھریڈ میں ڈال لینا ہے سارے پیٹلز میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے اور سیون پیٹلز سے آپ کا ایک فلاور ریڈی ہو جائے گا لاسٹ میں میں نے سکس بولے تھے میرا آئیڈیا تھا کہ سکس میں ہو جائیں گے بٹ نو یو نیڈ ٹو ایڈ سیون فلاورز ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد میں یہاں پہ تین نوٹس ڈال دوں گی تاکہ یہ جو ہے وہ آپس میں جوڑ جائے اس کو کمبائن کرنے کے لیے ہم اس پہ تین نوٹس ڈالیں گے تو یہ آپ کا فلاور ہو جاتا ہے فرنز ریڈی اب میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کے بیک پہ کیا لگانا ہے فلاور کی اور اس کے اوپر کیا لگانا ہے تو فرنز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بکرم پڑی ہے بکرم کا چھوٹا سا پیس لے لیں ٹھیک ہے اور آپ کو براؤن کپڑا چاہیے ہو گئی ہے دیکھیں ٹو بائی ٹو کا میں نے ایک سرکل کاٹ لیا ہے نو فرنز ہمیں دو سرکل چاہیے ٹھیک ہے ایک آپ کو براؤن سرکل چاہیے ٹو بائی ٹو کا ٹھیک ہے اور ایک آپ کو بڑا سرکل چاہیے ٹری بائی ٹری کا دس اس ٹری بائی ٹری سرکل ٹھیک ہے جو ہم اوپر لگائیں گے اور یہ جو سرکلز ہیں اور ساتھ میں بکرم یہ ٹو بائی ٹو ہے ٹھیک ہے یہ ٹو بائی ٹو اس لیے ہے کیونکہ اس کا میں نے بنانا ہے بیک سائیڈ جو کہ ہمارے فلاور کو نیچے سے لوگ دے گی کیونکہ جب آپ ڈوبٹے پہ لگائیں گے تو دوسری سائیڈ سے فلاور جو ہے وہ وزیبل ہوگا اس لیے ہم نے اس کو ایک نیٹ لوگ دینے کے لیے یہ بنانا ہے اب کیونکہ ہمارا ڈوبٹا جس کلر کا ہے جیسے میرا ڈوبٹا بلو کلر کا ہے تو میں بلو کلر کی سلک لے لی ہے آپ کو جو ہے یہ اس لیے میں لگاؤں گی کیونکہ ڈوبٹا پتلا ہے تو دوسری سائیڈ سے براؤن کلر اگر میں نے لگایا تو نظر آئے گا اس لیے میں براؤن نہیں بلکہ بلو کا یوز کروں گی اور نیچے میں ایک پلیٹ سی بناوں گی جس کی اوپر پھر فلاور رکھا جائے گا اور یہ آپ کو اس لیے بھی کام آئے گا کہ یہاں آپ سٹیچنگ کریں گے فلاور کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اس پر سٹیچنگ بھی کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بکرم لے کے یہ اس کی اوپر رکھنا ہے پہلے آپ بلو کلر کو چپکا لیں گے بکرم کے ساتھ اور اس کے بعد سٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بنا لینا ہے اب میں آگے آپ کو بتاتی ہوں یہ جو ہے یہ ہم اوپر یوز کریں گے یہ ہم آپ کو اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ آپ نے کس طرح سے اوپر جو ہم مین فلاور کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے بنانا ہے تو چلیں ہم میں آپ کو بنانا دکھاتی ہوں پھر آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کس طرح سے دو جو ہے چیزیں بنانی ہے فرنس بلو کے اوپر میں نے بکرم چپ کائی اور اس کے پر میں نے براؤن چپ کھا کہ میں نے بیک سائیڈ بنا لی ہے اب آپ کے پاس یہ بڑا 3x3 جو تھا اس کو آپ نے لینا ہے اور دھاگہ لے کے آپ نے اس کو اس طرح سے بنا لینا ہے ٹھیک ہے گول سا ایک سرکل میں بناوں گی جو کہ فلاور کے بیچ میں لگایا جائے گا پھر آپ کے پاس اگر پولی ایسٹر کا کپڑا بڑا ہے چھوٹے موٹھے آپ اس کے اندر کوئی بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں روئی پڑی ہے تو آپ روئی لگا لیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بنا لینا ہے آپ نے یہ آپ کا اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے بڑا ٹنگ کا ہم نے اس میں دینا ہے اور پھر اس کے اندر ہم تھوڑی سی روئی بغیرہ کوئی کپڑا بغیرہ رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا 3D ایفیکٹ دینا ہے یہ دیکھیں میں اس میں روئی ڈال رہی ہوں دھاگہ بھی میں نے توڑا نہیں ہے یہ روئی رکھنے کے بعد آپ دھاگے کو جب کھینچیں گے تو یہ خود ہی باند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا اس طرح پیس سا رکھ رہی ہوں گتے کا تاکہ یہ کھڑا ہو جائے یہاں پہ یہ اس طرح کھینچیں گے تو یہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا یہ جو بیچ میں میں نے رکھا ہے آپ گتہ بھی رکھ سکتے ہیں کارٹ بورڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ بکرم کا چھوٹا سا گول سا پیس کٹ لیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بکرم کا پیس میں نے نیچے رکھ اس کو میں نے اس طرح سے کھینچا ہے تو یہ آپ کا سرکل جو ہے وہ ریڈی ہو گیا پھر ہم اس کو پکا کرنے کے لیے ایک دو اور نوٹس ڈال دیں گے تو آپ کا جو اوپر والا حصہ ہے فلاور کا وہ بھی ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہتی نیٹ اور کلین بن جائے گا یہ جب آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ بھلا پیس رکھنا ہے براؤن سائیڈ اس کے اوپر ہوگی اس کے اوپر ہم فلاور رکھیں گے اور فلاور کو رکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے اور پھر جو آپ نے اس کے جو ایک سرکل ہم نے بنایا وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ آپ نے لگانا کس طرح ہے یہ آپ نے گلو گن سے لگانا ہے اس طرح یہ آپ کا فلاور ریڈی ہو جائے گا اور فلاور کے علاوہ ہم اس کے ساتھ کچھ پیٹلز کو بھی آئٹ کریں گے کیونکہ اگر آپ سمپل فلاورز لگائیں گے تو وہ اتنی اچھی لوک نہیں دیں گے تو ہم اس میں تھوڑے سی ایڈیشن کریں گے گرین کلر کی اور اس کے لیوز بگرہ بنا کے لگائیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پیٹلز بھی نیٹ کے ہی ہونے چاہیے اس طرح آپ نے لے کے اور اس کے بھی گول آپ نے سرکلز کاٹ لینے ہیں اور سرکلز کاٹنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے سمپل جیسے ہم نے فلاور کا پیٹل بنایا تھا اگزیکٹلی سیم ہم نے جو پتہ بنانا ہے وہ بھی ویسا ہی بنانا ہے لیکن سائز میں تھوڑا سا فرق ہوگا کیونکہ پتہ ہم نے تھوڑا بڑا بنانا ہوگا جو کہ فلاور سے باہر نظر آئے تو آپ نے کپڑے کو اس طرح سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کے سرکلز کاٹ لینے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا سکس بائی سکس اور فائی بائی فائی آپ رکھ لیجئے گا جتنا بڑا پیٹل آپ بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے میں نے رکھا اور اس کے بعد میں آپ کو میجرمنٹ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں فرنڈز اس کی جو لیندھ اور ویٹھ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سکس بائی سکس میں نے اس کی رکھنی ہے جیسے چھوٹے سرکل کے لیے ہم نے کام رکھی تھی فائی بائی 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 رکھی تو ہم اس کی سکس بائی سکس رکھیں گے تاکہ یہ پیٹلز جو ہمارے فلاور کے پیٹلز سے بڑا ہو تو سکس ادھر سے آپ نے فالو کر لینا ہے اور سکس ادھر سے اور پھر آپ نے کٹ کر کے اس کا سرکٹ کاٹ لینا ہے اور اگزیکٹی ویسا ہی پیٹل بنانا ہے جیسے ہم نے فلاور کے لیے بنایا تھا ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ بڑے لیوز رکھنا چاہتے ہیں ساتھ میں آپ سٹیم بھی لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہم سٹیم کا یوز یہاں پہ نہیں کریں گے اور جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اتنے جو ہے وہ لیوز بنا سکتے ہیں میں نے سارے سرکلز کاٹ لی ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کے جو لیوز ہیں وہ کس طرح سے بنانے ہیں اگزیکٹی ویسے ہی پروسیجر سے بنانے ہیں جیسے کہ آپ نے فلاور کے بنائے تھے نا فرنز آپ نے فلاور لے لینا ہے اور پیٹل کو آپ نے الگ سے لیوز کو آپ نے الگ سے نہیں سٹیچ کرنا بلکہ آپ نے اس کو لے کے سٹیچ کرتے کرتے ہی آپ نے اسے فلاور کے ساتھ لگا دینا ہے ابھی ہم نے فلاور کے اوپر کوئی سرکل یوز نہیں کیا پہلے ہم لیوز لگائیں گے اور اس کے بعد ہم فلاور کو کمپلیٹ کریں گے تو اس ٹیپ کو غور سے دیکھئے گا کہ ہم نے کس طرح سے لیوز لگائیں اب فرنز کچھ پہ میں ایک لیوز لگاؤں گی کچھ پہ میں دو لگاؤں گی اور کچھ پہ میں نہیں لگاؤں گی کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ گرین کلر ایڈ نہیں کرنا میں اتنا ایڈ کروں گی کہ بس وہ ایک اچھی لک دے اگر آپ بہت زیادہ گرین ایڈ کریں گے تو وہ ایک گرین کلر کا شیڈ جو ہے وہ پرومننٹ ہو جائے گا تو گرین ہم صرف فلاور کو ایک نیٹ لک دینے کے لیے اور ایک زیادہ خوبصورت لک دینے کے لیے ہم نے لیوز کا ایڈیشن کر دیا ہے لیکن یہ ہم سارے فلاورز کے ساتھ نہیں کریں گے موسیقا 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 میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے نیچے براؤن والا شیڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ پلیٹ آپ نے رکھ کے اس کے پر فلاور کو اس کو آپ نے اٹیچ کر لینا ہے گلو گن کے ساتھ جب وہ اچھے سے اٹیچ ہو جائے گا تو اوپر جو ہم نے سرکل بنایا تھا وہ ہم اس کے پر گلو گن سے اٹیچ کر دیں گے اب یہ وہ والا لیو ہے جس کے ساتھ میں نے پتہ نہیں لگایا ویسے آپ نے پتے لگانے کے بعد یہ دیکھیں میں نے جو پتے لگائے تھے اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے فلاور کو پہلے آپ نے لیو اٹیچ کرنا ہے فلاور کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے جو نیچے پلیٹ لگائی ہے اور اوپر جو ہم نے سرکل لگایا ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے گلو گن سے گلو گن آپ کو ایزلی مارکٹ سے مل جائے گی جو کہ بہت یوسپل ہوتی ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ گلو گن ہی یوسپل ہوتی ہے یہ ہمارے فلاور سارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے لگانا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ پہ دو لیوز لگائے ہیں کچھ پہ میں نے ایک لیوز لگایا ہے اور کچھ پہ میں نے لیوز بالکل نہیں لگائے تو آپ نے بہت زیادہ لیوز ایڈ نہیں کرنے کیونکہ یہ جسٹ ایک لکھ کو تھوڑا زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے لیوز کا ایڈ کیا ہے تو چلیں فرنڈز میں آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں بلو کے اوپر یہ کتنا زیادہ اٹھ رہے ہیں اب ہم ان کو جو ہم نے جو ڈوبٹہ ریڈی کیا ہوا ہے اس کے اوپر رکھ کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت لگے گا اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ اب سب سے پہلے ہم نے ڈوبٹے پہ پیٹرن بنا لینا ہے تاکہ ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے کہ ہم اس کو لگائیں گے کس طرح اب اس ڈوبٹے کو آپ ڈارگ بلو ڈوبٹے پہ بھی بنا سکتے ہیں بلیک پہ بھی بنا سکتے ہیں ریڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی یہ کوشش کریں کہ لیوز کا جو کلر ہے جو فلاور کا کلر ہے وہ لائٹ ہی ہو اب یہ دیکھیں ڈوبٹہ ہے میں آپ کو پیچ پہ اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ نے بیچ میں چھے پھول لگانے ہیں 2.5 میٹرز کے ڈوبٹے کی اوپر اور یہاں پہ آپ نے 4 لیوز لگانے ہیں سوری فلاورز لگانے ہیں اور ان کی جو میجرمنٹ ہے وہ آپ خود کر لی جئے گا یہ دیکھیں بالکل سیدھ میں 4 یہاں ہو گئے 4 یہاں ہو گئے اور 6 یہاں ہو گئے بہت زیادہ فل کریں گے تو ہیوی ہو جائے گا بہت زیادہ تو بہت مشکل ہوگا اس کو کیری کرنا اس لیے میں اس کو بہت زیادہ فل نہیں کر رہی اب آپ نے سب سے پہلے گلو گن سے اٹیچ کرنا ہے فلاورز کو جن جو میں نے آپ کو پیٹرن بتایا ہے بالکل اس طرح سے ہم اٹیچ کر لیں گے یہ اب جو دو سائٹ پہ فور فور لگانے ادھر ہو جائیں گے اور پھر ہم بیچ میں سکس لگا لیں گے ٹھیک ہے گلو گن سے اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکا کرنے کے لیے گلو گن اب ہم بیچ میں بھی لگائیں گے فرنڈز اٹیچ کرنے کے لیے اور جو لیوز ہیں جو پیٹلز ہیں فلاور کے اس کے نیچے بھی آپ نے گلو گن لگا کے ان کو چپکا دینا ہے یعنی بٹھا دینا ہے تاکہ جب آپ اس کو پینیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ گر جائیں اس لیے گلو گن سے سب سے پہلے آپ نے اٹیچ کیا اور گلو گن کو اٹیچ ابھی جسٹ میں نے اپلی رکھ کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح پورا ڈوبٹک کھول کے آپ نے اسے گلو گن سے اٹیچ کرنا ہے اور اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے سوئی دھاگے سے سوئی دھاگے سے فرنڈز اب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سوئی دھاگے سے زیادہ چیز زیادہ پکی ہو جائے گی اور آپ کو بلکل بھی یہ ایشو نہیں ہوگا کہ کہیں یہ گرنا چاہے گی اب آپ نے بلکل بلو کلر کا دھاگہ یوز کرنا ہے آپ نے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو کلر کی جو ہے وہ ہم نے لگائی تھی کیونکہ پھر سٹیچنگ سوئی دھاگے سے یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو یا فرنڈز دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈوبٹا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب پیچھے سے میں نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اور اس طرح سے فلاور کی جو پیٹل سائن کو بھی اپنے گلو گن سے جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے بٹھا دینا ہے ان کو تو فرنڈز یہ ہمارا ڈوبٹا ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اگر آپ ایسا بنانا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور بنائیں اور ہمیں انسٹاگرام کے پیج پہ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ نے اس کو ٹرائی کیا ہے اور اگر آپ آرڈر دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وہاں پہ ہم سے آرڈر دے سکتے ہیں تقریباً رات ہو چکی ہے پورا دن ہمارا اس ڈوبٹے پہ لگ چکا ہے اور اس پہ بہت محنت ہوتی ہے فرنڈز ہم بہت محنت کرتے ہیں صبح سے شام لگا دیتی ہیں ایک ڈوبٹہ بنانے پہ اور ہمپولی آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے اور آپ کو یہ ڈوبٹے اگر اچھے لگتے ہیں تو پلیز ہمیں کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا ڈوبٹہ اور ساتھ میں اگر آپ سبسکرائبر نہیں تو سبسکرائب کریں اور پلی لیسٹ ضرور دیکھا کریں پلی لیسٹ میں آپ کو سارے ڈوبٹے مل جائیں گے جس طرح کا ڈوبٹہ آپ بنانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ اویلیبل ہے اور آپ آرڈر بھی دے سکتے ہیں ہمیں انسٹاگرام پہ تو فرنڈز سینکیو سو مچ پور واشنگ مائی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیے تو پلیز ڈو لائک شیئر ویڈیو فرنڈز پلیز اس کو شیئر ضرور کیا کریں thank you so much for watching my ویڈیو next ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ